Hello Beautiful People, Welcome to Be Healthy India آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سائیویشن کے سپلیمنٹ بی سی ڈبل اے کے بارے میں بی سی ڈبل اے بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بران چین آمینو ایسیڈ اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے یہ ایک چین کی طرح ہوتا ہے اگر اس میں تین انگریڈنٹ ہوتے ہیں جیسے کی لوسین آئیسولوسین اور ویلین اسے کب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کوئی بھی فیجیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں کوئی ویٹ اٹھاتے ہیں کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی باڈی فیول کے لیے انرجی کے لیے آپ کے مسل کا استعمال کرتی ہے مسل ماس کو پہلے وہ ٹارگیٹ کرتی ہے بکاوز آپ کی باڈی کے لیے ایزی ہوتا ہے مسل کو فیول میں کنورٹ کرنا تو یہ لینے کے بعد آپ کو جو انرجی کی ضرورت ہے آپ کی باڈی آپ کے مسل کو چھوڑ کے اس سے انرجی لے گی بکاوز یہ کنورٹ ہو جائے گا گلوکوز میں اور گلوکوز آپ کو انرجی دیتا ہے تو یہ لینے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کے جو ہارڈ آن مسلز ہیں جو مسلز آپ نے بہت مہنس سے بنائے ہیں بہت پیسے خرچ کر کے جو مسل آپ نے گین کیے ہیں ان مسل کو سرکشت رکھتا ہے بی سی ڈبل اے یہ جو آپ امینو ایسیڈ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایکسٹینڈ کمپنی کا یہ ایک ایشنشل امینو ایسیڈ ہے ایشنشل امینو ایسیڈ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی باڈی خود نہیں بنا سکتی اسے آپ کو یا تو فوڈ سے لینا پڑے گا یا سپلیمنٹ سے لینا پڑے گا اگر آپ چکن کھاتے ہیں ریڈ میٹ لینٹیز تو یہ سب فوڈ میں آپ کو امینو ایسیڈ ملتے ہیں بر جب آپ جیم جاتے ہیں تب آپ نے جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ ایک سے دو گھنٹے پہلے کھایا ہوتا ہے اور برکاوٹ کے دوران آپ کے جو امینو ایسیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کے باڈی کے اندر برکاوٹ کے دوران اگر آپ کے باڈی کے اندر امینو ایسیڈ کم ہو جائے گا تو پھر آپ کی باڈی فیول کے لیے انرجی کے لیے آپ کے مسل کو استعمال کرنے لگے گی تو پھر آپ کے مسل برن ہونا شٹارٹ ہو جائیں گے تو بہت ہی خراب ہے وہ آپ کے لیے کیونکہ بہت محنت لگتے ہیں مسل کو گین کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو دیورنگ ورکاؤٹ آمین ایسٹ کی جرورت ہوتی ہے بیکوز یہ انسٹینٹ آپ کو گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور انسلین کے دوارہ آپ کو ترنت انرجی پہنچاتا ہے جس سے آپ جیدہ لفٹ کر سکتے ہیں جیدہ ٹائم تک لفٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا فیٹ برن ہوتا ہے مسل آپ کے سیو رہتے ہیں آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ اس پوری دنیا میں ابھی لگ بھگ پانسو کمپنیاں بی سی ڈبل اے بنا رہی ہیں بٹ اس میں سے اس آئی ویسن ایکسٹینٹ بی سی ڈبل اے سب سے زیادہ بکنے والا بی سی ڈبل اے ہے یہ سب سے زیادہ بکنے والا بی سی ڈبل اے اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے انگیڈنٹ دیے گئے ہیں اس کے ساتھ میں جو آپ کو الگ سے پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی اس کی اگر پرائز کی بات کی جائے تو انڈیا کے اندر اس کی ایم آر پی ہے اڈ تالیس سو روپے سے لگ بھگ پانچ ہزار روپے کے بیچ میں تو اس کی جو اتنی زیادہ پرائز ہے تو اس میں نائنٹی سرونگ دی جاتی ہے ٹوٹل ایک سرونگ کے اندر اس میں آپ کو تھرٹیم گرام کے آس پاس اس میں دیا جاتا ہے جس میں آپ کو کیلریس زیرو ہوتی ہے فیٹ زیرو ہوتا ہے قولیسٹرول زیرو ہوتا ہے ساتھ میں آپ کو اس میں سوڈیم دیا جاتا ہے 220 ایم جی پوٹیشیم 170 ایم جی شگر اس میں زیرو دی جاتی ہے وٹیمین بی سیکس آپ کو دی جاتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو جسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا لوسین آئیسولیسین اور ویلین تو ہوتا ہی ہے سے آپ کو گلوٹا والین دیا جاتا ہے گلوٹا والین آب کو مسل کو فارس ریکاوری کرنے کے لیے بہت ہی ہوتا ہے اور اس میں بہت ایک مہتپون چیز دی جاتی جس کا نام ہے سیٹرولین مالٹے سیٹرولین مالٹے آپ کے باڈی میں ویسو ڈیلیٹر کا کام کرتا ہے جب آپ سیٹرولین مالٹے لیتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایل آرزینین کے اندر جب آپ ہیوی لیفٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ فوڈ کنزیوم کرتے ہیں آپ کے جو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں فوڈ کے وہ اچھے سے ٹریبل کر پاتے ہیں آپ کا جو ہرٹ ہوتا ہے وہ اچھے سے بلڈ پمپ کرتا ہے جسے کی جو بھی نیوٹرینٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے مسل تک ایزیلی اور فارش پہنچ سکتے ہیں جسے کی آپ کی مسل کی گروہ اچھی ہوتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو اینرڈی کے لیے الیکٹرولائٹ بھی دیا جاتا ہے تو یہ سارے بینیفٹ کے وجہ سے اس کا پرائز جو ہے بہت ہی زیادہ ہے ایکسٹینڈ بی سی یوٹیوبر نے بی سی ڈبل اے کے سائی ڈیفٹ کے بارے میں نہیں بتایا میں اگ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کے لیے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو ڈسک لائک بھی کیجئے بٹ کیجئے تب تک آپ خوش رہیے سلامت رہیے جائے ہند وندے ماترم